بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے جڑ جڑ جیم رے جڑ یہ جو اتنا لمبا کھینچا ہوا ہے یہ سین نہیں ہے یہ جیم ہی ہے یہ ایک سٹائل ہوتا لکھنے کا تھوڑا اس کو کھینچ کر لکھا گیا ہے تو یہ جڑ یہ جیم ہے یہ سین نہیں جڑ جڑ کہتے ہیں جو درخت وغیرہ کے نیچے جو جڑ جڑ کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سبق میں مختلف اقسام کے چھوٹے چھوٹے چند پودے اس احتیاط سے اکھارے ہیں مختلف اقسام کے مختلف اقسام مختلف 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 جدہ جدہ الگ الگ اور اقسام قسم کی جمع ہے اقسام یعنی الگ الگ قسم کے چھوٹے چھوٹے چند پودے چند مطلب کچھ پودے کہتے ہیں درخت کا جو چھوٹا چھوٹا درخت ہوتا ہے اسے پودا کہتے ہیں پودے اس احتیاط سے احتیاط سے اکھارے کے جڑیں ٹوٹے نہیں کہ جڑیں ٹوٹے نہیں تو ان کے ملاحظے سے واضح ہوگا تو ان کے ملاحظے سے ملاحظے مطلب دیکھنے سے واضح ہوگا واضح مطلب یہ بات واضح ہو جائے گی صاف ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے ان کے ملاحظے سے واضح ہوگا کہ ایک جڑ تو لمبی اور موٹی سی ہے کہ ایک جڑ تو لمبی اور موٹی سی ہے باقی ان کی نسبت چھوٹی اور پتلی یعنی ایک تو لمبی اور موٹی سی ہے اور باقی اسی کی نسبت یعنی اسی سے لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی ہے باقی ان کی نسبت چھوٹی اور پتلی لمبی اور موٹی جڑ کو ٹاپ روٹ کہتے ہیں لمبی اور موٹی جڑ کو ٹاپ روٹ کہتے ہیں اور باقی کو ریشے یعنی جو موٹی جڑ ہوتی ہے اس کو ٹاپ روٹ کہتے ہیں اور باقی جو اس کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ہوتی ہے لمبی لمبی اس کو ریشے کہتے ہیں الموم الموم مطلب عام طور پر ٹاپ روٹ سب پوغدوں میں ہوتی ہے علل اموم ٹاپ روٹ سب پودوں میں ہوتی ہے مگر بعض ایسے بھی ہیں جن میں صرف ریشے ہوتے ہیں ٹاپ روٹ نہیں ہوتی پیاز اور لحسن اس قسمے کی عام مثالیں ہیں یعنی پیاز اور لحسن اس میں ٹاپ روٹ نہیں ہوتی ہے صرف ریشے ہوتے ہیں خواہ ٹاپ روٹ ہو خواہ ریشے خواہ مطلب چاہے خواہ ٹاپ روٹ ہو خواہ ریشے سب جڑوں میں یہ بات یقصہ پائی جاتی ہے سب جڑوں میں یہ بات یقصہ یقصہ مطلب برابر پائی جاتی ہے کہ سب اوپر سے موٹی ہوتی ہے اور جون جون نیچے کی طرف دیکھو بتدریج پتلی ہوتی جاتی ہے اور جون 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 مطلب جیسے جیسے نیچے کی طرف دیکھو بتدریج مطلب آہستہ آہستہ پتلی ہوتی جاتی ہے یہاں تک اخیر پر ایک نوک سی رہ جاتی ہے اس نوک کو ذرا چاکو سے چھیلو تو اوپر سے ایک خول سا اترے گا تو اوپر سے ایک خول سا خول یعنی پرت چھلکا ٹھیک ہے گلاف یا کور ایک خول سا اترے گا جس کے اندر سے سفید گودہ نکل آئے گا یہی سفید گودہ بڑھتا یہی سفید گودہ بڑھتا اور غزہ اوپر پہنچاتا ہے اور غزہ اوپر پہنچاتا ہے قادر کریم نے اس پر خول اس لیے چڑھایا ہے قادر کریم نے قادر کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر خول اس لیے چڑھایا ہے کہ زمین کے اندر کی اشیاء اشیاء سے رگڑ کھا کر گھس نہ جائے جانوروں کو غزہ کھاتے تم روز دیکھتے ہو وہ اپنی خوراک کو جو نظر بھی آتی ہے وہ اپنی خوراک کو جو نظر بھی آتی ہے موہ میں ڈال کر نگل جاتے ہیں موہ میں ڈال کر نگل جاتے ہیں مگر نباتات کا نامو ہے اور نہ ایسی خوراک جسے ہم دیکھ سکیں اور نہ ایسی خوراک جسے ہم دیکھ سکیں خداوند پاک نے ان کے کھانے کا کچھ اور ہی طریق مقرر فرمایا ہے خداوند پاک نے ان کے کھانے کا کچھ اور ہی طریق طریق مطلب طریقہ راستہ طریق مقرر فرمایا ہے غور اور توجہ سے سنو غور اور توجہ سے سنو تو تم اسے بخوبی سمجھ سکتے ہو تو تم اسے بخوبی سمجھ سکتے ہو تو آج یہی تک تو کیا ایندہ